السلام علیکم ویلکم ٹو بیک یور آرڈر امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فنیلا کیک سپانس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو آپ ایدھ پلین کیک بھی یوز کر سکتے ہیں اور سمپل کریم کیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پر فونڈن کی ہیوی ریکوریشن بھی کر سکتے ہیں سوالی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں پانچ منٹ میں جھٹ پر تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے اور اس ریسپی سے ہم تین پونٹ کا کیک تیار کریں گے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اوون کو پری ہیٹ کر لیں اور کم از کم ٹوینٹی سے ٹھٹی منٹ کے لیے اس کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے کیک بنانے کے لیے چھئنچ کے دو سانچیں ہم تیار کریں گی اور انہیں بٹر پپر لگا کے ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے کیک کے اجزت یار کرنے کے لیے ایک الگ بول میں چھنی رکھ کے دو دھائی کپ ہم نے میدہ لینا ہے اور دھائی چائے کے چمچ ہم بیکنگ پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور ایک چائے کا چمچ ہم نمک اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح چھان کر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک الگ برتن میں چار ہنڈے کی سفیدیاں ہم نے لیے ہیں اور زردیوں کو الگ رکھ لیے سائٹ پر بعد میں ڈالنے کے لیے اور ان سفیدیوں کی اچھی طرح جھاگ بنائیں گے اور دو کپ پیسی ہوئی چینی جو میں میں پیس کے رکھی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں انڈوں کی سفیدیوں میں ڈالتے جائیں گے کچھ سیکٹس میں یہ ایک پرفیکٹ فارم کی شکل اختیار کر لے گی اب ساری چینی ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے چینی ہماری سائٹ ڈال گئی ہے اب ہم زردیاں جو کہ ہم نے سائٹ پر رکھی تھی بعد میں ڈالنے کے لیے ایک ایک کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم بیٹ کرتے جائیں گے اب ایک کپ ہی ویجیٹیبل آئل ہم اس میں شامل کریں گے اس سے پہلے ون ٹی سپون ونیلا پاورڈر ایڈ کر دیں اس میں آپ چاہیں تو ونیلا ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ونیلا سپونج کے لیے ونیلا پاورڈر کو زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے اب ایک کپ پاورڈ جو سائٹ پر رکھا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ہم بیٹ کرتے جائیں گے یہ آئل ہمارا سارا ڈال گیا ہے اب ہم اس کو صرف آدھے منٹ کے لیے اور بیٹ کریں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم اس میں خوش میدہ جو ہم نے پہلے چھان کے رکھا تھا وہ ڈالتے جائیں گے اور ایک کپ دودھ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تھوڑا سا میدہ شامل کیا تھوڑا سا دودھ اس میں شامل کیا اب یہ میدہ اس میں ہم نے سارا شامل کر لیا ہے اس کو پہلے میں سپیچولا سے اچھی طرح مکس کروں گی اور پھر بعد میں اس کو ہاتھ سے مکس کروں گی کیونکہ جب ہم اس کو ہاتھ سے مکس کرتے ہیں تو ہمیں تب صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کیک میں کوئی لمس تو نہیں رہ گئے اس لئے میں جب بھی کیک کا بیٹر تیار کرتی ہوں ایک دفعہ ضرور اس کو ہاتھ سے مکس کرتی ہوں اب یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے دونوں پین میں ایک برابر اس کو ڈالیں گے اور ٹیپ کریں گے اچھی طرح اور ہم اوون میں رکھ دیں گے اس کو اس کو کم از کم بیک ہونے کے لیے 45 سے 50 منٹ چاہیے ہو سکتا ہے ہر اوون کی ہیٹ کے حساب سے کم یادادہ ٹائم ہو جائے وہ آپ چیک کر لی جائے گا سٹک ڈال کے کیک ہمارے ریڈی ہیں اور ایک دم یہ پرفیکٹ سپونج تیار ہوئے کیک کی ڈیکوریشن کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا ایسے بھی پسند آئے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ